بہت سے ہم لوگ جنہوں نے خان صاحب کے لیے ووٹ بھی ڈالا ہوگا اسی بیسز پہ ڈالا تھا کہ وہ شاید کوئی اکاؤنٹیبلیٹی لاسکیں اکاؤنٹیبلیٹی کا نعرہ کوئی نیا نہیں ہے یہ سارے جو ہمارے ملٹری ڈکٹیٹرز سے وہ بھی اکاؤنٹیبلیٹی کروائیں گے اس کے بیسز پہ آئے تھے ہماری جو سیویلین گاورمنٹس بھی ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے بارے میں کہتی تھی کہ ہم اکاؤنٹیبلیٹی کریں گے حالانکہ ادارے تو انہوں نے بہت قائم کر دیئے تھے بٹ ان کی جو امپلیمنٹیشن ان کی جو افیکٹیوٹی ہے اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور کیا یہ جو خان صاحب جو کہتے رہتے ہیں میں نارو نہیں دوں گا اور وہ مطلب بہت ریپیٹ کرتے ہیں اس کا ایک میں شیئر کرنا چاہوں گے آپ سے کہ جو بڑے کنسرورٹیو اسٹیمٹس بھی ہیں وہ بھی یہ کہہ کہ دو سو سے تین سو بلین ڈالرز جو ہے وہ بہار بینک ہے یا ایسٹس میں ہیں اور ایلوٹ آف دیٹ مانی آئیز کلیم ٹو بی اللیگل مانی تو وہ اگر واپس آ جائے تو ہمارا جو ٹوٹل ڈیٹ ہے فورن ڈیٹ ہے وہ میرے خیال میں آج کل میرے ایک سو دس ایک سو سترہ بلین ڈالرز ہے تو میرے خیال میں خیال خان صاحب کی یہی خواہش تھی کہ وہ کلیر ہو جائے گا مگر وہ ابھی تک دھائی سال ہو گئے ہیں وہ ابھی تک کلیر نہیں ہو سکا اس کی آہ what are the impediments to this اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے ہمارے سٹوڈیو میں تین آہ بیٹ رپورٹرز ہیں جو آہ بزنس رکارڈر کے جو آہ who know this subject who've been آہ dealing with this for آہ for quite a while وسیم اقبال صاحب ہیں جو public accounts committee which is a bipartisan آہ 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 بائی پارٹیزن آہ وہ جو parliament میں ہوتا ہے جس میں وہ آہ چیک کرتے ہیں وہ جو آہ جو آہ watch ڈاگ آہ کے طور پہ ہوتا ہے آہ ساتھ ان کے ٹیرنس اگمینی ہیں یہ سپریم کورٹ کو ڈیل کرتے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی کافی کیسز آئے ہیں جس میں accountability کی ضرورتی اور فضل شیر صاحب جو کہ accountability court کرتے ہیں نیب national accountability bureau کرتے ہیں وی آہ ویری لکی ٹوڈے تو ہای وید آس آہ بائی فون یاسمین رحمان صاحبہ جو آہ پی اے سی کی ممبر رہ چکی ہیں پی 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 کی غالباً پنجاب سے آہ ریپریزنٹیشن تھی ایک زمانے میں اب شہی اس آہ ایسی ہے کہ شہی اس کوئیٹ پالیٹک سے آہ پلیٹک سے آہ پہلے میں شہی اس آہ بی ویرے پرولیمنٹ ناو تو وہ انہوں نے پہلے بھی ہمارے پروریم میں آ چکے ہیں اور انہوں نے بہت مطلب کوئی پرو پی 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 آئین ٹی پی پی کوئی اس قسم کی بات نہیں کی انہوں نے پی اے سی کو سٹرن تھن کرنے کی بات کی ہے جو کہ ہنا چاہیے آہ سٹارٹ ویدی آسمن رحمان جی ملتا ہے 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 جی بسم اللہ روانی رہیم بہت شکریہ پہلے تو سب آپ کے ریپورٹ بڑے اپنے کیا کہنا چاہیے ماہر کسیم کے لوگ بٹھائے میں جو کاؤنٹ ابیلٹی پہ یہ جو دسکشن ہے بہت انشاءاللہ فروتفل ہوگی and you can send your recommendations to PSE as well as the parliament. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ PSE دیکھیں جو committees of the parliament ہوتی ہیں وہ arms of the parliament ہیں اور سب committees بہت important ہیں اور ان میں سے پھر on top of it public accounts committee ہوتی ہے جس کیا کہ صرف recommendation body نہیں ہوتی بلکہ ان کے directives ہوتے ہیں اور اس لیے باقی committees یہ پیراز آتے ہیں اس کو کوئی PSE کے لیوہ سیٹل نہیں کر سکتا ہم نے جب اٹھایا تو یہ پتیس پتیس تیس سال پر آرے نائنٹین ایٹیز کے پیراز پر اور یہ بیروکریسی کا accountability اس لیے ہوتی ہے کہ financial authority جس secretary of the department ہوتے ہیں یا ministry ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتی ہے financial authority to sign or to allocate the money اور not to allocate the money جی سو اس لیے انہی کو پھر وہ آکے جواب دی کرنی پڑتی ہے اور وہ principal accounting officer کہلاتے ہیں منسٹر کو اس لیے نہیں بلایا جاتا there are few examples جب منسٹر بھی آئے ہیں but ان کو اس لیے نہیں بلایا جاتا منسٹر کے پاس assigning of the money اب یہ authority نہیں ہوتی وہ policy guidelines دے سکتے ہیں جہاں آپ نے implementation کی بات کی تو وہاں رول آ جاتا ہے bureaucracy کا they should be answerable to the parliament اور public accounts committee کو پورا ان کا oversight کا رول بہت وچڈاک کے طور پہ بڑے vigilantly play کرنا چھے بہت پاورفل کمیٹی ہوتی ہے جیسے آپ نے پہلے کہا ہمارے وقتوں میں یہ بائی پارٹیزم تھی اس میں چیئرمن آف دیک ٹائم چاہدری نسات صاحب کا بہت ایکسپیرین سائز کمیٹی کے حوالے حوالے سے ایک سو سترہ بلین روپے دو سال میں ہاں میری ٹو ہنڈرڈ بلین اور اس کے علاوہ پھر یہ تو ایک بائی پروڈکٹ ہم گنتے تھے جو پیسہ جو ہے وہ آیا ایکچلی تو سسٹیمک ایرز جو ہمارے سسٹم میں ہے اور آپ اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی وسیم کو بولیں کہ ریپورٹس کبھی سٹیڈی کریں میں ان کے ساتھ ساتھ دوں گی تو ریپیٹیگلی وہی mistakes آ رہی ہیں الوکیشن آف منی ڈیلے ہو جاتی ہے پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا جو بھی پروجیکٹ آج اٹھا لیں آج کے بی آر ٹی ساتھ میں دیکھ رہی تھی صبح ہم پنجاب کے کوئی ہوں گے یا اور صوبوں کے ہوں گے اس وقتوں کے اٹھا لیں وہ دو دو تین تین ساتھ ڈیلے کیوں ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی cost بڑھتی ہے پھر cost escalation کیوں ہوتے ہیں پرسنل تو ہم ٹائم پہ اس کو کمپلیٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں let me come to uh let me come to the studio واسیم صاحب آپ کو آپ سے ایک سوال یہ تھا کی کیا جو پی اے سی پی ٹی آئی کی ہے یہ اس کی کیا پطلب کتنا جنریٹ ہوا ہے revenue i mean one is assuming کہ that's linked to the you know to making you know to greater accountability اور دوسری بات یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کتنی زیادہ ان کے پاس جو پی ٹی آئی کی strength میں government کی کتنی strength ہے کیا یہ سب سے زیادہ ہے آج کل سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے جو public account committee کے member ہیں اس طرح ہیں وہ تقریباً بارہ ہیں out of out of 30 جس کے اندر ایم این ایس بھی اور senator بہت جو ہیں public account committee کے member ہوتے ہیں اور اس میں جو ہیں اور جو پاکستان people party کے ہیں وہ اس time پانچ ہے یعنی کہ بھی prominent جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو let's go back to compare it to during PML 10 years اس میں کتنے تھے PML نواز کے when they were in government اس اس time ان کے پانچ تھے out of out of 24 اور اور much less than اور اگین جو ہے یہ جو اس سے پہلے پاکستان people party تھی جو government تھی اس کے اندر اگین جو نہ پانچ تھے member اس کے پی 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 کے جب government ہے تو پی 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 کے کتنے تھے آٹھ 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 کے ان کے so basically i think اس دفعہ سب سے زیادہ وہ government کی representation اور give me are there any examples where you think انہوں نے جو اپنی power exercise کی ان بارہ نے وہ کوئی صحیح نہیں ہے دیکھیں دو cases ابھی آئے ہیں ایک تو broad sheet کا case آئے ہیں جو public account committee جو ہے وہ discuss کرنا چاہی تھی پہلے تو پی ٹی آئی جو members تھے انہوں نے پوز کیا پھر اس کے پاس speaker نے کہا کہ یہ public account committee کے اندر یہ چیز discuss نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ public account committee کا domain نہیں ہے public account committee کا یہ کہنا ہے کہ جی جو financial losses ہوئے ہیں یا جو responsibility fix کرنے کا جو task ہے وہ جو ہے public account committee یاسمین آپ agree کرتی ہیں اسے جی میں سمجھتی ہوں وسیم صحیح بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں public account committee نے audit reports اور audit objections کو بھی address کرنا ہے اور میڈیا reports میں بھی اگر کوئی چیز آتی ہے تو تو موٹر کے power اوکی in writing ہے in writing ہے committee ابھی تک resolve تو نہیں ہوا ابھی تک resolve نہیں ہوا اس کے علاوہ علیم خان کا ایک اور case ہے اور actually broad sheet جو ہے وہ انہوں نے committee بنا وہ بنا دی ہے رسیگیٹیو ایجنٹ ٹھیک ہے جی اور دوسرا جو case ہے علیم خان کا case ہے جو اس کے اندر بچارے کے ساتھ تو بہت بری ہوئی اس کو تو he wanted to be the chief minister فنجاب تو ان کو بچاروں کو اندر کر دیا تھا اصل میں اس کا case جو ہے یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے اس میں ایک دن ڈسکین ہوا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے لیکن دو دن کے بعد committee نے ہی reverse کر دیا because of the PTI members ان کی request کے اوپر پھر سیدھا رہا ایک اور یہ تب کی بات ہے یہ تب کی بات ہے جب controversial نہیں ہو باب تو دونوں میں باتچیت بھی نہیں ہو رہی لیکن یہ بھی تین دن پہلے کی بات ہے یہ اوہ اوکی اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک اور ہے جو رنٹل پاور پروجیکٹ جو تھے جنہیں ان کو کہتے تھے راجہ رنٹل بھی جو کہتے تھے جو وہ تقجمن کوئی بارک کیسی جا ہے جو اب بھی انڈر جو ڈسکشن ہے انڈر اکانٹبیلٹی بیورو کے ہیں وہ بھی ختم ہوگا تو وہ بھی جو ہے وہ بھی سیٹل کر دیا so it's it for tat آپ کا خیال ہے آپ کو suspicion ہے جو ہے I come to I come to Terence جو ہے شروع تو I think the biggest accountability case was the Panama right کیونکہ Supreme Court میں دیکھیں جب یہ پاناما کا کیس آیا ہے تو اس میں سب سے بہت زیادہ بہت شور مجھ گیا تھا کہ بھئی یہ جو پرائم منسٹر ہے نواز شریف صاحب انہوں نے جوانا پروپرٹیز بیاند مینز بنائی ہوئی ہے اور وہ سارا پیسہ جو نا ملک سے جو نا بھائی لے کے چلے گئے اور اس نے منی لانڈرنگ کا ایلیمنٹا ہے جی کہ منی انہیں لانڈرنگ کی ہے کرپ پیکٹیس اس one question was the actual amount جی آف the properties ever brought into court کہ اتنا پیسہ beyond means بیسکلی identify مرمکسل ہے جو ان کا تھا وہ تو یہ تھا کہ یہ جو نا تقریباً 40 ملین ڈا ڈا جو انہوں نے بکوز 92 ملین یہ تو پرانی ہے پرانی 40 ملین تھی تو اس پہ جب یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی اور انہوں نے جو الزام سب سے بڑا لگا ہے اور وہ یہ الزام یہ لگا ہے کہ جی انہوں نے یہاں سے پیسہ جو ہے وہ لے کر گئے ہیں یہاں سے پاکستان سے پیسہ لے گئے ہیں پاکستان سے پیسہ لے گئے ہیں اور جو پیسہ جو کمائیں نے کوترین کورٹ نا جس میں ان ٹی انجنس ایجنس کے لوگ تھے ام آئی کے انجنس ایجنس ایجنسان Brook ام آئی کا آئی کا تھا اسی سی پی کا تھا سٹیٹ بینک پاکستان کا تھا اف آئی اے کی آپ کے جو ہونے وہ لوگ تھے تو ان لوگوں نے پھر انویسٹیگیٹ کیا اور پھر جو ماملہ یہ جب انویسٹیگیٹ ہوا اور اس کے بعد پہ جو نا انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ماملہ جو ہیں وہ ریفرنس کیا کہ آپ کا کیب سکتا کہ میں آپ سکتا کہ میں بکری ای Cannon ندروم یلز مزیزیا کا جو ہے نا وہ کیس سال رہا تھا پھر اس کے بعد ارشد ملک کبھی آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک سینڈر آ گیا تھا وہ جو جج دے ماشاء اللہ انہوں نے بھی اس پہ وہ کیس ابھی پڑھا ہوا لیکن ایون فیڈ آبارٹمنٹ کے حوالے سے جو ہیں وہ اس میں سسپنڈ کی ہوئی ہے سلام آدائی کورٹ نے اب جو دوسرا کیس جو سپریم کورٹ نے دوسرا کیس پھر دو ایسے پھر دو ایسے پھر دو شورٹ بریک پلیز خواستین نظرات. Stay with us if you can. Welcome back ladies and gentlemen جی. تیرنس حابہ میں بریک سے پہلے بتا رہے تھے. ایون فیلٹ کا. بریک سے ایک پیسہ بریک سے پہلے باتا رہے تھے. اگر یہ ہار چاہتے ہیں تو پیسہ آجائے گا آپ کا خیال میں. میرے خیال میں تو ابھی تک پروو بھی نہیں کر سکے کہ یہ کیس کی پروپٹی ہے کیونکہ کیس کی پروپٹی. نہیں وہ تو مان نہیں گئی تھے یہ انہوں نے کہا تھا سبحان اللہ میری ہے سبحان اللہ نہیں ہے تو یہ کہا تھا کہ یہ پروپٹی جو ہے نواز شریف کی ہے جو نواز شریف نے اپنے پیسے یہاں سے پیسے بھیجے ہیں اس کے تو نام پہ نہیں ہے وہ چیز نے ابھی تک پروف نہیں ہوئی ہے بلکہ الٹا یہ ہوئی ہے کہ ساری انویسٹیگیشنز وغیرہ ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے جو ان کو ڈسکالیفائی کیا وہ اکامہ کی بیس پر کیا ہے جی اکامہ بھی i think for a prime minister to have a work permit leave alone a residency but a work permit for another country i think is a bit interesting money laundering اور جو corrupt practices ہے وہ ابھی تک پروف نہیں ہوا اور کیا گورمنٹ لگی ہوئی ہے اس کو پروف کرنے گورمنٹ تو ابھی تک یہ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور کافی جو ہے نا اس کے بعد بھی ایک جو جو ہے کہ یہ تو آپ نے دس سال جو ہے یہ کیس نہیں سنا تو اب اس کو جانرل ریوپن کرنے کی اس لئے پھر وہ لیپس کر گیا جب لیپس کر گیا تو ٹائم تو اس کی بنیاد پر جو نا وہ کلوز ہو گیا دوسرا کیس آپ نے دوسرا کیس یہ جو آیا تھا جس میں فیک اکاؤنٹس کے والے سے اس میں بیسکلی جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ بھئی پاکستان بھائی جا کے بڑی بڑی پروپیٹی چونے ہیں اس وقت یہ لیگلی اللاؤڈ ٹو ٹیک منی آئی تینک یہ تو نواز شریف کا نائنٹی نائنٹی ٹو کا لوہ تھا میبی تو لوہ ہوز رانگ بات کیونکہ اس میں اس میں ایشو یہ ہی ریز ہوتے رہے اکثر کہ بھئی یہ جو اس وقت یہ جو ٹیکس لوہز تھے اس میں آپ تو اجازہ دیتا تھا سٹیٹ بینک جو ہے وہ آپ کو اجازہ دیتا تھا کہ وہ پیسے یہاں سے لکے چلے جائیں تو اس میں جو نا لوگ لے کے گئے ہیں پھر وہاں سے پھر لیکن جو سب سے جس کی وجہ سے یہ منٹ کو اس میں آبیوز آب پاور میں آیا اور پھر جب سکر میں اس میں بھی جو نا بڑے پاورفل قسم کے جو نا وہ ایلیمنٹ شامل کے ایجنسیوں کے لوگ آج کل تو جی آئی ٹی کا رواج ہے جی نا ایف آئی ایل ایدہ کرتی ہے نا میرے خیال میں اکاؤنٹی بیلٹی کے لائب کرتی ہے لیکن وہ بھی اس طریقے سے ہوا ہے کہ اس کا بھی جو انہوں نے بڑی ہو گئی ہیں کتنی پلی پاگنز ہوئی ہیں ٹوٹل کتنا پیسہ ملا تئیس بلین تئیس بلین کے تئیس بلین پلی بارگنز جو ہے اس میں کوئی پتہ نہیں کہ کتنا انہوں نے اکیوز کیا تھا اس کے پاس ہے کتنے پر ڈیل ہو گئی ہے تو یہ ایٹ نیج سم کائنڈ اف کلارٹی جی اسمیں ایٹ نیج سم کائنڈ اف کلارٹی انہوں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ای اگری اصل میں جب وہ نائنکی نائنکی ٹو میں اگر لو اجازت بھی دے رہا تھا تو کیا یہ ایسیٹس جو باہر جا رہے تھے پیسہ یا جو بھی یہ ڈکلیٹ تھا کہ نہیں تھا اوکے ایسی آر کیا کر رہا تھا اس وقت ان کی کیا رائے تھی یا لیٹر آن پینامہ کی بات ہو یا بھی براڈ شیٹ کا تو مجھے ڈیٹیلز نہیں پتہ جو بھی ہم تو ہزار روالر بھی باہر لے کے جاتے ہیں تو ہمیں ایسیٹ سائن کرنا ہوتا اور ایس بی آر ہماتے پوچھتا ہے تو ڈیکلیٹ ایسیٹس کی بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ پیسہ بار چلا گیا اور کسی کو معلوم نہیں صحیح ابھی اجتے پہلے پی ایسی کی بات ہو رہی تھی تو میں اس کو پھر دہراؤں گی کہ اوور سائٹ کمیٹی کو آنا چاہیے سامنے اور وہ ایس بی آر سے بھی پوچھے اور سٹیٹ بینک کو بھی ہم نے سٹیٹ بینک کے گورنر کو بھی بھلایا اور وہ تشریف لائے تو اس چیزیں پوچھی گئیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کس طرح ہو رہا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار کیا ہے یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے کرپشن کو پروف کرنا کوئی اتنا آسان ہی ہوتا کیونکہ وہ کوئی ثبوت تو نہیں چھوڑ کے جائیں گی لیکن کمیٹی حضر پاوچ کی تو مطلب ایک زمانے میں بے نظیر پوٹو خود اپیر ہو گئی تھی جب پی ایسی کے ان کے وقت کا ایک پیرا آیا تھا تو پارلیمنٹ کو عزت دے فینتھن کرے اور کمیٹی کا اپنا سٹیٹ بینک کو آنا چاہیے سامنے وہ ایس بی آر سے بھی پوچھے اور سٹیٹ بینک کو بھی ہم نے سٹیٹ بینک کے گورنر کو بھی بلایا اور وہ تشریف لائے تو اس چیزیں پوچھی گئیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کس طرح ہو رہا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار کیا ہے یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے کرپشن کو پروف کرنا کوئی اتنا آسان ہی ہوتا کیونکہ وہ کوئی ثبوت تو نہیں چھوڑ کے جائیں گی لیکن کمیٹی حضر پاوچ کی تو مطلب ایک زمانے میں بے نظیر پوٹو خود اپیر ہو گئی تھی جب پی ایسی کے ان کے وقت کا ایک پیرا آیا تھا تو تو پارلیمنٹ کو عزت دے سینتھن کریں کمیٹیز اپنا رول ویجلنٹی پلے کریں یہ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ کرا فارم نہیں کر سکتی تھی صحیح ہے تو کیارلین ان پی اے پرائن مینسٹر اور سپیکر براندر باری پیس اسی لئے کمیٹیز اتنی خوال تھی کہ لیکن می کام ٹو فزل شیر صاحب جو کہ نیشنل اکاونٹی بلیٹی بیورو کرتے ہیں سر آپ فزل صاحب اگر آپ بتائیا گا کہ نیب کی کیسی پرفارمنس رہی ہے بکوز اب تو بہت کانٹروورشل مطلب اس بکام بیری کانٹروورشل انٹیٹی نئی ہاں بلکل نیب کی جو ابھی پوزی اس پہ زیادہ سر میں آپ سے پرسیپشن نہیں پوچھ رہی آپ تو کور کرتے آرے ہیں پچھلے دو تین سالوں سے تو کیا آپ کی کیا پرسیپشن ہے آپ تو جو اگر ان کی ریکوری کی بات کی جائے تو لاس تری ایر میں اس کمپیر ٹو پریویس جو ٹائم ہے اس میں زیادہ ہے جو اس لوگوں نے مطلب اس حکومت یہ لاس تری ایر میں ان لوگوں نے فور سیونٹی سکس دو سال ہوئے سر تین نہیں ہوئے فور سیونٹی سکس بلین ریکور کیا ہے اس سے پہلے جو پی ایم ایل این کے دور میں فورٹی فور بلین ریکور کیے ہیں اور اس سے پہلے پی 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 کے دور میں ترٹی ٹو بلین ریکور کیے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ یہ کتے فور ہنڈرڈ ان سمتنگ کہہ رہے ہیں آپ کے ریکور ہوں ہیں پچھلے دائے سال میں فور سیونٹی سکس بلین یہ کس سے ریکور ہوں ہیں یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو مطلب پالیٹیشن نہیں ہیں یا بزنس سے ریلیٹڈ ہے ایک تو میرا خیال میں جی آئی ڈی سی پہ بہت زیادہ انہوں نے ریکوری کی ہے کہ نہیں جی آئی ڈی سی کا تو ایک اس پبلک اکاؤنٹ کمیٹنگ اندر بیوز کی ہے مطلب جو پالیٹسکس میں ہوتے وہ زیادہ تر لوگ وہ پلی بارگین بھی نہیں کرتے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہوتے وہ یہ جو سارا جو آپ کہہ رہے ہیں فور ہنڈرڈ انڈ سیونٹی سکس بھی ہے یہ سارے جو ہے پلی بارگین سے آئے ہیں جی جی یہ پلی بارگین سے آئے ہیں پلی بارگین میں یہ لوگ یہ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں زیادہ تر بزنس کمیونٹی یا بیروکریٹس لیکن جو سینئر مطلب پالیٹیشن جو ان کے میگا کرپشن کیسز ہے اس سے کوئی ریکوری نہیں ہے گا وسیلا ریکوری نہیں وہ پلی بارگین کریں گے تو ان کی تو چلی گئی نا تو ان کی تو ختم ہوگئی بلکل وہ تو پھر کوئی پبلک آفیس یا کوئی چیز پر تو جب یہ خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ مان کے پلی بارگینٹ کریں پیسے دے دیں تو وہ ہی نوز کہ وہ نہیں کریں گے مطلب وہ تو پھر کنویکٹ کی ہو گئے جب اس نے پلی بارگینٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریزن ہے کہ نیب جو ہے وہ نیب کے کنویکشن ریٹ اتنا لو ہے یہ تو خود بتا رہا ہے کہ ہمارا سکسٹی ایٹ پرسنٹ کنویکشن ریٹ ہے اقارڈنگ ٹو نیب لیکن جو ان کے کوٹ میں پوزیشن ہیں یا کیسز چل رہے ہیں وہ اتنا بہتر نہیں ہے بسکلی پرسیکیوشن بہت ویک ہے پرسیکیوشن جو ہے نا ویک ہے اور وہ اور دوسری جو پارٹی ہے جو تکڑی پارٹی ہے اس کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بہت ہی زیادہ سرانگ وہ بہتر ہوتی ہے مطلب زیادہ سینئر لوگ ہوتے ہیں سٹرانگ ہوتی ہے جی سینئورٹی سے تو سارا کام نہیں ہوتا ہے you have to be a good lawyer you can be that جی جی تو اس وعے سے جو ہے نا وہ صحیح اپنے کیسز کو پریزنٹ نہیں کر سکتے ہیں مگر ریخان صاحب نے میرے خیال میں چند لوگوں کو بھی use کیا تھا some lawyers from outside i think he used some نیب میں تو خیر ادھر تو نہیں ہے باہر کیسز کے لیے اگر کیے ہو تو لیکن نیب میں جو لوگ ہیں وہ تو ادھر ہی کے ہیں اور اتنے زیادہ مطلب جاوید اقبال صاحب جو چیرمن ہے نیب ان کی کیا perception ہے within نیب do you know نیب میں تو perception جو ہے نا ان کا ٹیک ہے لیکن یہ ہے کہ جو controversial تو ہوا ہے کیونکہ جو opposition کے cases ہیں وہ بہت تیزی سے چل رہے ہیں اور جو government کے related cases ہیں خاص کر KP میں کچھ cases ہیں وہ اتنے مطلب اس طریقے سے نہیں وہ دیکھ رہے ہیں جس طرح جو opposition کے cases ہیں اور وہ reference file ہو رہے ہیں جس طرح بیلینٹری ہے یا بینک آپ خیبر کا case ہے یا جو یہ ملم جبا کا case ہے تو وہ ابھی تک مطلب فائنلائز نہیں ہوئے ہیں اوکے خواتین نظرات بھی ٹیک اشورٹ بریک ہے پلیس ٹی ویڈاس ویڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈی ہائے نہیں کر سکتے ہمیں منسٹری آف لا کو لکھنا پڑتا اور وہاں سے کوئی جونیر چالیس ہزار روپے کے اوپر اگر ان کو ہلاو کر دیں تو پھر ایک اور کرپشن کا بزار لگ جائے گا. You know what I mean that they hire their lawyers. یہ تو بات نہیں ہوئی. آپ پی اے سی کے حوالے سے مجھے بتائیے. جی اور دوسرا پی اے سی کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے پچیس سال کے بیس سال کے کیسی چاہ رہے ہیں جس کے اندر ریس پانسبلیٹی کی طرح فکس کریں کہ جو ریس پانسبل ہوتا ہے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا پھر ریکاوری کرنیوں سے بہت سے کیسیس ہیں جس کے اندر کوئی پتہ نہیں ہے یا تو ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں یا آپ کبھی سارے جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں تو ریکاوری کا کوئی اس طرح جو ہے ان سے میکنیزم نہیں ہے تو اس کو ان دونوں چیزوں کو ہوتا 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 یہ ہے کہ جو ہائی لائٹڈ پیراز ہیں ان میں کوئی پیراز ریپیٹڈلی آ رہے ہیں کہ دو کڑوڑ کی یہ یہاں سے روڈ بننی تھی نہیں بنی ریپیٹڈلی وہ آتے ہیں ان کو کلاب کریں اور ان کو سیٹل کریں پی ایسی اپنا بورٹ پتارے اور جو سیلیکٹیو ہائی لائٹڈ ہائی لائٹڈ پیسٹس ہے ہمارا اس وقت پی ایسی کا سٹاف تھا وہ کافی ویجلنگ تھا کیونکہ کمیٹی ماشاءاللہ کام کر رہی تھی تو زیادہ بڑی بڑی کتابیں بھیجنے کی ضرورت نہیں کوئی نہیں پڑتا اس میں سے وہ سمرائز کرتے تھے کہ یہ اتنے کیسز جو ہیں یہ بہت اہم ہیں گورننس کی رکاوٹ بن رہے ہیں یا منی جو ہے وہ لانڈر یا کرپشن تو ہوتی ہے زائع بھی بہت ہوتی ہے جی وہ مشینری آگئی اب اس کو کسی نے کھولا ہی نہیں پانچتا تو وہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے سٹاف اگر بہت یہ اس کے سر پہ بیٹھیں ہمارے تو تین ممبر کی کمیٹی تھی آیا صادق صاحب زائد حمد اور میں جو سٹاف سے ڈیل کرتے تھے چیئرمن ہر چیز میں خود نہیں بجھتے تھے مائیکرو منجمنٹ نہیں کرتے تھے انہوں نے ڈیلیگیٹ کی ہوئی تھی اپنی اثورٹیز تو اسی لئے میں اکثر مینیچر کی ہیں پی ایس کی کیونکہ وہ بہت مصروف ہوتے تھے مجھے فل پاور ہوتی تھی کہ ہم انہوں نے کبھی روکا نہیں تھا تو ہم نے کلپ کیے جو سیملر پیرا جہاں فر ٹین ٹین یئرز ان کو سہپیر کیا اس وقت اٹھارہ یا بیس سال کا وکین کو یاد ہوگا بیک لاغ ٹلیئر کیا تھا اس کے بعد جو کرنٹ ایشیوز آ رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کو بلکل پی ایس کی اٹھائیں اور اس پہ سینئر آفیسرز آئیں جو ریجو کے رسپانسیبیلیٹی بیر بھی کر سکتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ وہ بھیج دیں کسی کو جیسے ابھی بلکل انہوں نے صحیح کا وکیلوں کا مہنگے وکیل نہیں بھی لینے لیکن لیکن there should be especially cases کیونکہ پرائیوٹ سیکٹر بہت بڑے وکیل سامنے کھڑے کر ہمارے لائیر بولی نہیں سکتے یہ بہت یونیر ہوتے ہیں but at least اس کا کوئی سسٹم بنائیں ہم نے اس وقت ارنی جنرل صاحب کو کھلیپٹر لکھا تھا of that time کہ جی یہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس میں جو cases ہیں please look into it اور ان کو once for all بیٹھ کے آپ settle کرانے کی کوشش کریں یا ان میں سزائیں دلوائیں یا ان کا کوئی منتقی انجام ہو لیکن کہ یہ ہر وقت ایک مسئلسی آتے ہیں جی سپریم کورٹ میں کوئی اس ہے وہ ہائی کورٹ میں کیسے ہم جواب نہیں دے سکتے so it should not be like that there should be on one page پرائم منسٹر کو اس کے خود دیکھنا چاہیے اس وقت کے پرائم منسٹر نے دیکھا تھا پٹرنی جنرل صاحب تشریف بھی لائے تھے اور یہ باتیں وسیم صاحب کیا پرائم منسٹر صاحب نے میرا نہیں خیال کوئی انٹرسٹ شوکیا ہے پی اے سی he's more interested in پی اے سی میں کیا ہے ابھی اگر یاد ہو کر last week جو ہے انہوں نے بڑی جو ہے ناراضکی کا اظہار کیا کہ اے جی پی اپنا کام نہیں ایڈیٹر جنرل آف پاکستان اپنا کام نہیں کر رہی ہے second انہوں نے جو پی ٹی آئی کے بارہ ممبرز ہیں ان کی بھی کارکت کی کہ اوپر جو ہے بڑی مجیسی کا پرائم منسٹر نے کیا اور اور وہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اب اس کو ریکنسٹیوٹ کریں جو بارہ ممبرز ہیں وہ ان کی جو ویٹ ہے اس کے اندر وہ نظر نہیں آ رہا ہے کمیٹی کے اندر تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اب اس کو ریکنسٹیوٹ کریں نئے ممبر لے کے آئے ہیں جو ان سے ویٹ جو ہے انہوں نے دکھا نہیں دیا بروڈ شیٹ وہ ہے لیکن بہت بہت کم بروڈ شیٹ اور علیم خان کے جو تو وہ اب وہ ریکنسٹیوشن کی سائے پہ جا رہے ہیں کہ جو کوٹس نے تو وہ چیز ڈیسٹ کرنے ہی جو کہ کوٹ کے سامنے میٹر ریکارڈ اور پروڈیوس کریں گے اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر جو ہاں پر جو ڈیسیو 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 لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیسیو 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 بلکل کیونکہ ابھی ریسنٹلی میں اگر آپ کا ایک ڈیسیو 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 کے حوالے سے نیب کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ نیب کی جو انویسٹیگیٹر کی کیپیسٹی ہے ہم وہی جو ان کو امپرو کرے اور اس کے ساتھ پرسیکیوٹر 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 پرسیکیوشن کی بھی جو اے نا مطلب بہتر پرسیکیوشن ہو تو تب یہ جو کیسے سے ہو یہ منطقی انجام تک ہو سکتی ہے تب ترانسپیرنسی ہو سکتی ہے تب اکاؤنٹو بلیٹی بہتر ہو سکتی ہے یاسمین ایڈ لیٹیو کہ کیوشن کی بھی انجام تک ہلا رہا کی کانتار لے جو بس یا مقاون ڈیو کانت بلیٹی بس یا میں بہتر ہوں گی کہ ہیڈ آف اکاؤنٹو بلیٹی ایو کے آف وقت یا تاایا تھے ہم هم ہم ہم اکا کامینٹ ہے وان لائنر میں اگر پڑھو تو یہ اج کی پبلک اکانت کے ماتھی کو ایک میسے بھی چلا جائے اکساں پبلک اکاؤنٹ کمیتھی ایو بھیو افتر بہتر بیسٹ ایگزامپلز ورلڈ واید تصورت خمارنوں میں عام کریں گے ہم کی کاری متى عنہ دیا رہا کی شید آنسیف 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 مارکس آنسیف باعت انقلیش آنسیف 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 مرور فرمس متى جائنی دعائی مجھے آپ کو یاد ہو یا آپ کو یاد ہو جس میں میکنن اپسیویشن اس وقت جو نیوز پیپر سارے تھے وہ یہ ہی کہتے تھے کہ پی 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 گورمنٹ جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے اس کے باوجود اگر دے پی سی میں جب پی سی ایسی میں پہلے آپ کو کہا کہ گورمنٹ کی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ میمبرز بڑا کرے پیپل اور سٹیکر کی انٹرفیرنس کمیٹیز لیول پر نہیں ہونی چاہے صحیح انتہا تنین کو رولنگ ہوتا یہ تو کمیٹی میمبرز انڈا سیکریٹریٹ شوڈ بی فرنسن کہ وہ اتنے ہیں اور آپ نے جو کہا جو ریپیٹ آفینسز ہیں ان کو تو کم از کم کلب کر کے سیسٹیمک ایررز ہیں ان کو کلب کریں ان کو سیٹی کریں اور اس کا کوئی اس کا کوئی ڈیسین کریں کہ آئندہ یہ سیسٹیمک ایررز کرو کے دنگے کرپشن کے ساتھ 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 ویسٹی جو بینی کیسے روکی آئی تینک یو ویری مانچ سوڑ افیو ایم ویری گریٹ فول ایوب خواتین ازرات پنے یہ دیکھا ہوگا یہ سنا ہوگا آج ہمارے پینلس ہیں کہ دیر آر لوت اف مطلب انٹریٹیز ہیں سپریم کورٹ میں بھی ہوتا ہے پی ای سی میں ہوتا ہے ناب میں ہوتا ہے مگر اس پر جو نیٹ افیکت ہے وہ آج جیسے ہمارے کے لئے جیسے ہیں بھی ہمیں یہ بتایا کہ پی اے سی جو ہے اب آڈیوٹ ایک ایٹ کان پلی ایویری موجہ رول اور پائلیمنٹ کی بارڈی کو ہی پلیک کرنا چاہیئے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں اور اب آپ نے یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کا فوکس جو ہے وہ پی سی پہ ہے ہی وانس تو چینج آج ہرمی برشپ آہ دنکلی آہ ہرمی یہ روی پہلیک ان میں ستی ایڈلی پی سی جو ہے وہ اسی طرح کا پرو ایکٹیو رول پلے کرے گی جو چودی نسار کے وقتوں میں ہو رہا تھا یعنی جب یاسمین رحمان تھی پی ایسی کی ممبر and on many occasions she says she also took the role of the chairman جو نہیں ہوتے تھے جب تو یہ چیزیں جو ہیں یہ we need to bring it back to that level. I hope we can manage it because accountability جو ہے اور perception of accountability جو ہے وہ کافی strengthen ہوگی اس سے. اجازت دیجئے اسی کے ساتھ خدا حافظ. موسیقی